اسلام علیکم دوستو آج میرے پاس ایک چھوٹا سا پرابلم آیا تھا پرابلم یہ تھا کہ میں مارکیٹ سے کچھ رول سی سی ٹی بی کیمرو کے سی سی ٹی بی کیبل خرید کے لایا تھا لیکن اس میں جب ہم انسٹالیشن کرنے لگے تو یہ دیکھیں پیسیز وغیرہ نکلنے شروع ہو گئے تو اس سے ہمارا کافی نقصان ہوتا ہے کہ جب پیس نکلنے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس میں جو کپر تھا وہ بھی بہت ہلکی قسم کا لگ رہا تھا تو میں نے اس کا سلوشن ایک سوچا ہے کہ ہم بند رول ایسے ہی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ کو آج چھوٹی سی ٹیکنیک بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے نقصان سے بچ جاؤ کیونکہ یہ کھول کے کیبر اس کی واپس تو ہوتی نہیں ہے تو ہم اس کا ایک سلوشن نکالتے ہیں کہ ہم اس کی تار کی کوالٹی بھی چیک کریں گے اور اس کو یہ بھی چیک کریں گے کہ اس کا یہ ایک ہی پیس ہے یا اس میں دو تین انہوں نے پیس رول کیے ہوئے ہیں تو لیٹسی دوستو اس کے جو واہر ہوتی ہے رول اس کا تھوڑا سا سیرہ باہر نکال لیں اور دوسری طرف سے بھی سیرہ یہ باہر نکال لیں یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کٹر یا بلیڈ کسی چیز سے آپ چھیلیں تار کو یہ آپ کی تار باہر آ جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ اس کے سارے پوائنٹس باہر نکال آئے ہیں ہماری مین جو ویڈیو کی کیبل ہوتی ہے وہ سینٹر میں ہوتی ہے جس کے اوپر یہ جالی ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں بھی ایک کیبل ہوتی ہے تو ہم مین اسی کو ہی چیک کر لیں تو وہ ہمارا مسئلہ حض ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ سب کی سب کیبلیں چیک کر لو یہ دیکھیں سب کی سب آپ چھیل لو تھوڑی سی شرپ کر لو اس کے بعد دوسری طرف جو ہمارا سیرہ ہے اس کو بھی کھوڑا سا باہر نکال لیں تاکہ آپ کو چھیلنے میں آسانی ہو جائے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے لیکن ادھر اگر زیادہ تھوڑا سا باہر نکال لیں کہ ذرا آسانی ہو جائے گی یہاں پر اس کو تھوڑا سا چھیل لیں دونوں سرف سے اس کی ساری کیبلز کو تھوڑا تھوڑا سٹرپ کر دیں سب سے پہلے تو ہم پیس چیک کرتے ہیں کہ اس میں یہ سنگل پیس ہی ہے یا زیادہ پیس ہیں تو ابھی میں آپ کو اسے میٹر سے میٹر کو کر دیں کانٹینیوٹی پر یہ دیکھیں یہاں کانٹینیوٹی پر کر دیں اور ایک پروب اس کا ادھر لگائیں جس کلر کی کیبل کو ہم نے ادھر لگانا ہے اسی کلر کی کیبل کو ہم نے ادھر لگانا ہے دیکھیں چھوٹی سے بیپ آ رہی ہے یہ چورتالیس ایم بی ہمارا یہ اس کی ریسیسٹنس آ رہی ہے سوری میں چورتالیس ایم بی کہہ رہا ہوں یہ چورتالیس اہم اهاس کی ریسیسٹنس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ اتنی لمبی اسی میٹر یا اسی گاز یہ کیبل ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ریسیسٹنس ہونی ہے چھوٹہ آلیس بہت آلیس پچاس سو ام بھی تک بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ اچھی چیز ہے تو اسی طرح یہ باہر جو ہماری جالی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی ریسیسٹنس اس سے بھی کام ہے یہ بی بی سنائی دے رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت کام ریسیسٹنس ہے تو اس کا مطلب یہ اچھی جالی ہے کوپر کی اس کے بعد ہم ساری کیبلز کو کلر وائز چیک کر لیں گے یہ گرین کے ساتھ گرین لگا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور بلیک کے ساتھ بلیک لگا کے چیک کریں گے اسی طرح ریڈ کے ساتھ ریڈ لگا کے اس طرح ون بائی ون ہم ساری کیبلز کو چیک کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کی تو سمجھ آگئی ہوگی آپ کو ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ اندر سے کہیں سے کیبل شارٹ تو نہیں ہے آپ اس میں ملی تو نہیں ہوئی ڈیمیج ہو کر کچھ کیبلیں ہوتی ہیں کہ وہ جب چوڑ لگتی ہے جب اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں تو اندر سے یہ ڈیمیج ہوکے آپس میں مل جاتی ہیں تو یہ چیز اگر چیک کرنی ہو تو ہم یہ ایک ایک کیبل کو ہم انٹر کراس چیک کریں گے کہ آپس میں مل تو نہیں رہی ایسے ادھر پہلے دیان سکھنا ہے کہ اس طرف ہماری کیبلیں آپس میں ملی نہ ہو تاکہ یہ یہ دیکھیں یہ ملی ہوئی ہے تو ہم ادھر وہ ریڈنگ دیں گی تو ہم ان کو علیدہ علیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے ان کو علیدہ علیدہ کر کے تو اب ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں ہم ان پر کوئی ریڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں آنا چاہیے اوور لوڈ ہی آنا چاہیے دیکھیں کچھ بھی نہیں آرہا یہ ایک کیبل ہے اس کو ہم دوبارہ کنفرم کر لیتے ہیں کس پرابلم کی وجہ سے آ رہی ہے چھوٹا سا بال بھی اس کے ساتھ اگر ٹچ ہو تو یہ ایسے ہی آئے گی یہ دیکھیں ابھی بلکل صحیح آ رہی ہے یہ دیکھیں اب بلکل ٹھیک ہے تو دوستو دوستو یہ تو ہم نے چیک کر لیا کہ یہ ہماری نہ کیبل شارٹ ہے اور نہ ہی اس میں دو پیس یا تین پیس رول ہوئے ہیں یا سنگل پیس میں ہی ہے ساری کیبل تو دوستو ابھی ہم اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں کیا یہ واقعی کپر ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہاں تو ریتیم نہیں چاہیے یہاں کوئی ریگ مار ہو دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بھی چیک کر سکتے ہیں آپ زمین پر خالی فرش پر اس کو تھوڑا سا رگڑیں کیونکہ مین ہماری یہ ویڈیو والی کیبل ہوتی ہے یہ والی جس کے اوپر جا لی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا رگڑتے ہیں اس سے آپ زمین پر رگڑ سکتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا رگڑیں اگر تو یہ نیچے سے وائٹ نکلے رگڑ کے تو اس کا مطلب ہے اس میں سلور مکس ہوا ہوا ہے اگر یہ اپنا کلر وہی رکھے تو پھر تو یہ جینمن وہی چیز ہے جو کوپر کی پھر تو یہ کوپر ہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل وائٹ نہیں ہوئی ریتی سے رگڑنے سے بھی میں اس کو زیادہ رگڑ کے دیکھتا ہوں باہر والی جالی کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو اچھی طرح رگڑا ہے پھر بھی اس کی چمک بلکل برقرار ہے اور یہ بلکل سفید نہیں ہوئی کیونکہ یہ سفید ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سلور سفید کلرکہ ہوتا ہے تو لیکن یہ اس کی کوالٹی بلکل ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اپنی کیبل کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ ایک رول ہی ہمارا یہ خراب نکلا ہے لیکن باقی میں نے ابھی یہ دوبارہ رول ٹیسٹ کیا ہے یہ بلکل صحیح ہے اسی طرح ہم جو بھی رول مارکٹ سے لیں گے اس کو ہم اس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ٹیکنیس کو سیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن پر کرک کریں تھانکس